گوتم تو رائٹ سٹرائیجی کیا رہے گی اگر نیچے کے بھاو سے نفٹی قریب ایک ہزار پوائنٹ ریباؤنڈ کر گیا سمال میڈ کیب اتنا نہیں کیے اگر پوزیشنز مرائی گئی ہیں تو کیا یہ بے مارکٹ رہ لیے کیا تھوڑا پروفٹ بوکنگ کا نظریہ بھی رکھنا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ارلی سائنز ہے کہ ایک باٹم فارمیشن کا پروسس شروع ہو چکا ہے انڈیا میں تو اگر آپ نے ایک ڈیر سال میں اکیومیلیٹ کی ہیں چھے سٹاکس تو جلدی میں بیچیں نا نیکس دو تین سال ٹھیک رہیں گے دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چھے سے بارہ مہینوں تک کسی کو نوبڈی can pinpoint کی exactly کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ ماحول اتنا uncertain ہے اتنا انشجت ہے اور وہ ہی صاحب سے دیکھا جائے تو اپنا جو broader index ہے بی اے سی 500 جس میں انڈیا کی سب سے بڑی 500 کمپنیوں کا لسٹنگ ہے اس میں آپ دیکھئے تو اس میں ہم نے پچھلے دو ہتے پہلے یہ ہم نے انیلیسس کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ساٹھ پرتیشت سے زیادہ سٹاکس they are down 20% to more from the respective 52-week highs اور ایک سو ہسی سٹاکس ایسے ہیں جو تیس پرتیشت سے زیادہ گرے ہوئے ہیں تو مطلب opportunity set تو ہے ہی انڈیا میں at any given point لیکن you have to be stock specific آپ جو broader market کو دیکھیں نفٹی کو دیکھیں آپ دیکھیں نفٹی کو پچھلے 12 مہنوں میں نفٹی قریباً flat رہا ہے یا آپ بول سکتے ہیں دو پرتیشت گرہ ہوئے دو پرتیشت is neither here nor there تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آنے والے 6 سے 12 مہنے میں جب تلق ہم کو پتا نہ چلے کہ یو ایس میں ریسیشن ہو رہا ہے جس کا impact جس کی اثر پورے وشوہ پر پڑے گی جب ہم کو یہ پتا نہیں ہے اس کی شروعات نہیں ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ بی سٹاک سپیسیفک اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سو ایسی سٹاک ایسے ہے بی ایسی فائی ہنڈرڈ انڈیکس اور وہ یونیورس میں سے جہاں پہ گراوٹ تریس پرتیشت سے زیادہ ہے تو ان پہ فوکس کیجئے وہاں پہ بھی انڈیویجن سٹاکس آپ کو ملیں گے جو لانگ ٹرم میں آج یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کو چھ مہنے میں ریٹرن دیں گے لیکن دو یا تین سال تک جو آپ کو ہولڈنگ کرنی ہو تو this would be a good time to start accumulating ٹھیک ہے چلی